الحمرہ ہال میں میکمہ وقاف و مذہبی امور کے زیرے اتمام سبائی سیرت کانفرنس کا انقاد کیا گیا جس کا موضوع تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں مفامتی عمل میں پائیدار حکمت عملی کی تشکیل رکھا گیا کانفرنس کی صدارت وزیر علیہ پنجاب میاں محمد شباہ شریف نے کی جبکہ سینیٹر عساق دار نے ممان خصوصی کی حسیت سے شرکت کی سیرت کانفرنس میں سبائی وزیر وقاف و مذہبی امور حاجی احسان الدین قریشی تاریخ محمود پاشا تاہیر رضا بخاری علامہ حسین اکبر مولانا عمجد خان مفتی رمضان سیالوی تاریخ محمود جاوید خطیب باشای مسجد عبدالخبیر ازاد علامہ زبیر احمد زہیر بابر سلطان گوندل راشد احمد خان مفتی انتخاب عالم عبدالوحاب روپی سمیت علماء اور دینی مدارس کے طلبہ نے شرکت کی سیرت کانفرنس کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہی میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے کہ ہم بیکاری بن چکے ہیں اور غیار کے آگے ہم ہاتھ پیلاتے ہیں مجھے بتائیں کہ ہم نبی اکریم رحمد العالمین کی امت کروائیں ان کے غلام کروائیں اور پھر بیکاری یہ تو بیٹھے آپ اپس کا تعداد ہے بلکل یہ ممکن نہیں ہے کہ جو حضور کا غلام ہو بیکاری کبھی نہیں ہو سکتا بلکل وزیر اعلیٰ پنجاب نے کانفرنس میں مختلف اشعار سنا کر حاضرین سے نعروں کی صورت میں خوب دات وصول کی کہ جب اپنا کافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رشتہ وہیں سکتے لے گا اے وطن کی مٹی مجھے ایڈیاں نگڑ لے دے مجھے جنگیان چشمائی ہیں سینیٹر عساق ڈار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت پر عمل پیرا نہیں ہوتے اگیار کے آگے جھکتے رہیں گے مولانا عمجد خان نے کہا کہ ملک کو موجودہ بہرانوں سے نکلنے کے لیے نظام مصطفیٰ کا نفاذ وقت کی اہم ضرورت ہے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ حسین اکبر نے کہا کہ ڈائی لاغ اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا ہوگا کانفرنس میں ڈاکٹر زہور احمد نے مقالہ پیش کیا جبکہ صوبائی وزیر وقعب نے خطبہ استقبالیا دیا سیرت کانفرنس کے اختتام پر وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹر خالداد مالک ڈاکٹر سلطان شاہ ڈاکٹر حافظ محمود اکتر میاں محمد نواز سید ریاض حسین زیدی عمران نکوی اور غلام مصطفیٰ بسمیل سمیت دیگر شخصیات کو سیرت ایوارڈ سے نوازا کیمرامین عاطب یاسین کے ساتھ شاہد سپراس سٹی فارڈی ٹو